بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی پنویل سموساس ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو پنویل سموساس بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈو ریڈی کریں گے جس کے لیے دو کپ میدہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک کا اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کا لیا ہے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے لیے ہیں سب سے پہلے میدے میں اچھی طرح سے آئل کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال دیں گے اور اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے ڈو کو ہم نے بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائٹ ڈو تیار کرنی ہے پانس سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو گوند لیں گے اور پھر اس کو ایک بول میں نکال کر اور کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے میدے میں پانی ڈال کر اس کی ایک سلری سی تیار کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے اب ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں پنویل سموساس کے لیے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کا لیا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ رائی کا ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ کٹا ہوا سکھا دھنیا ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ کٹی بھی سرخ مرش کا ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہلدی کا ڈالیں گے اچھی طرح سے ہلکی آج پر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے پھر ایک چائے کا چمچ نمک کا ڈالیں گے اور ایک چھوٹا میڈیم سائز کا پیاس ڈال کے اس کو فرائے کریں گے صرف تھرٹی سیکنڈز کے لیے ہلکا سا ہم نے اسے سوتے ہی کرنا ہے سب مرچیں ڈال دیں گے تھرٹی سیکنڈز کے لیے اس کو بھی فرائے کریں گے اور پھر باری کٹی بھی بند گروبی اور بوائل اور میش کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم میڈیم لو فلیم پر اس کو کوک کر لیں گے تاکہ مسالوں کی اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے اور یہ آلو کے اندر اس کا اچھا سا فلیور آ جائے جب مکسر چھنڈا ہو جائے گا تو اس میں باری کٹا ہوا سبزنیا ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ڈو جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اب اس کی ایک روٹی سی بیل لیں گے کاؤنٹر ٹاپ پر اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر لیں گے اور اس کو ایک ریکٹینگل شیپ میں ہم بنا لیں گے اس کے اوپر آلو کا مکسٹر اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائیں گے اور اسے کسی چیز کے ساتھ فلیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے ایک سائٹ پر جو ہم نے میدے کی سلری بنائی تھی وہ لگا دیں گے تاکہ بائنڈنگ کرنا آسان ہو جائے اور پھر ہلکے ہاتھ سے اس کو رول کریں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم پنویل سموسا کو رول کر لیں گے اور سائٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پنچ کر دیں گے جہاں سے اس کی ہم نے بائنڈنگ کی ہے اور اچھی طرح سے رول کریں گے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے سارے سرکلز جو ہیں وہ کٹتے جائیں گے بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی آسانی سے بننے والی یہ سموساز ہیں کچھ لوگوں کو سموسا فیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس کی شیپ بنانی مشکل لگتی ہے ان کے لئے تو یہ بہت ہی آسان ہے اب ہم میدے کی سلری میں پنویل سموساز کو ڈپ کرتے جائیں گے اور پہلے سے گرم کیے ہوئے آئل میں ان کو فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہم انہیں فرائے کریں گے پہلے دو منٹ اس کو بلکل نہیں ٹچ کریں گے ورنہ اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اور آلو بھی باہر نکل سکتے ہیں دو منٹ کے بعد جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور بہت ہی زبردست سے یہ پنویل سموساز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کا یہ ٹی ٹائم سنیک ہے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ بہت دیر تک کرسپی رہتے ہیں آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ